بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وہ کیا دماغ ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والی متحد رکھنے والی اکٹھا رکھنے والی قوم کی اسی نوے فیصد عوام کی نمائندہ جماعت پہ غیر علانیہ پابندی لگا دی ہیں اس کا ثبوت آپ کو پہلے دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام نے کیسی ڈیفائینس شو کی ہے عوام کس طرح خوف کے بدھ کے آگے جھکنے سے انکاری ہے ناظرین جب بھی پاکستان نے ترقی کی اور انشاءاللہ ضرور کرے گا یہ جو آج اندھیرے سائے ہیں آج کچھ لوگ کچھ کرپ لوگ اس ملک کے سسٹم پہ قابض ہو چکے ہیں کچھ کرمنلز اس ملک کے سسٹم پہ جو قابض ہو چکے ہیں اس سے ازادی ضرور ملے گی اور ایک دن ملک یہ ترقی کرے گا لیکن جس دن کرے گا تاریخ لکھی جائے گی کہ عوام نے عمران خان کی قیادت میں ایسی پرامن جدوجائد کی تھی جس کی کوئی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ ثبوت دکھانا چاہتا ٹھیک ہے میں نے کہا شاتر میں کیا ہے میں نے کہا کس چیز کی ہے میں نے کہا پٹی آئی کی انہوں نے جنڈے نکالنے ہیں نکالنے کے تو مجھے کہتے ہیں آپ سائیٹ پہ بھی آپ کوئی تھانے دے کے جائیں گے آپ کی باہر کی بند ہوگی پرچہ بھی دیں گے میں نے کہا نہیں یار اس طرح کیوں ہوگا تو مجھے کہتے ہیں نہیں اسی طرح ہوگا تو میں بوش ہوگا پٹی آئی کی بندے اٹھا کے گھومنے کے پتہ نہیں پر بندی لگی ہوئی ہے چلو آجو فانے میں چلو کہاں گے وہ بندی کوئی بندی لگی ہوئی ہے میں تو دکان پر لے کر جا دوں بیٹھنے کے لے کر جا رہا انہوں نے مجھے کوئی روڈر بٹھائی رکھا تقریبا نادہ پونہ گھنڈا میں نے مجھے روڈر بٹھائی رکھا پاؤں کے بارے جب بہت عدت تھا کہ تھکاوت ہوگی میں نے انہوں کی بہت ساری منتے ہیں کہ انہوں نے نے کھر کھا بھی ہم پیسے لیں گے کب چھوڑیں گے پھر انہوں نے مجھ سے تیسے مانگے دو اور پھر انہوں نے مجھ سے پانچ سر پر لے گا مجھے چھوڑا اسلام علیکم یہ تمام سٹاف کھانا ائرپورٹ یہ چوکیات چوکی گلزارے قائد اور چوکی گل ریز یہ پلیس نوٹ کر لیں یہ غبارے اور یہ فلیگ جو میں نے آپ کو یہ سنٹ کیا ہے یہ نہ بکنا چاہیے نہ تقسیم ہونا چاہیے اور نہ یہ چھوڑے جانے چاہیے اس پہ ابھی سے انصداد کے لیے کارویے شروع کر دیں پلیس تینکیو ناظرین یہ جھنڈے والے کو پکڑا پولیس نے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ چکی ہے تمہیں بڑا شوک ہے پی ٹی آئی کی جھنڈے لے کے جانے کا اس نے کہا میں تو کام پہ جا رہا ہوں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر پنتالیس منٹ اس کو کڑکتی دھوپ میں اپنے پیروں کے بال بٹھا کے رکھا گیا جب اس کی بس ہو گئی اس نے منت سماجت کیے پاؤں پکڑے تو پھر کچھ پیسے لے کے اسے چھوڑا گیا پورے ملک میں یہی رین آف ٹیرر چل رہی ہے میرے پاس کنفرم اطلاعات ہیں لوگوں کی گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں کہ تم نے جو غبارے اڑانے کی ایک مہیم تھی جو عمران خان کے ساتھ اظہارہ یک جیتی اور اس کی ازادی کے لیے عوام نے ڈیمان کی تھی اس کو روکنا تھا ناظرین عوام کا اس میں ایک زبردست رد عمل آیا ہے عوام نے جھکنے سے انکار کیا ہے وقت کے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے عمران خان بھی وقت کے یزید کی بیعت کرنے سے اب تک انکاری ہیں مسلسل ان پہ ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے سی آئی اے سٹائل میں آپ کو اور بار بار یاد دلاؤں گا آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے مغرب سے ڈالر لیے جاتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمیں ڈالر دو ورنہ طالبان آ جائیں گے آپ پتہ کیسے ڈالر لیے جا رہے ہیں ہمیں ڈالر دو ورنہ خان آ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کو کیا کہہ کے ڈرائے جا رہا ہے کہ خان آ گیا تو یکرین کی جنگ میں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے خان آ گیا تو پاکستان چین اور روس کے بلوک میں چلا جائے گا خان آ گیا تو برکس کا ممبر پاکستان بھی بن جائے گا خان آ گیا تو تمہارے مفادات کا تحفظ کرنے والا اس ملک میں کوئی نہیں بچے گا کیونکہ وہ ایسا اتصاب کرنے جا رہا ہے کہ تمہاری جتنی کٹ پتلیاں جن پر تم نے تیس چالیس سال کی انویسمنٹ کیوئی ہے جس میں بھارت کی انویسمنٹ ہے اسرائیل کی انویسمنٹ ہے امریکہ کی انویسمنٹ ہے یورپ کی انویسمنٹ ہے یہ ساری مٹی میں مل جائے گی تو ہمیں پیسے دیتے رہو ہمارے ملک کو چلاتے رہو افلوٹ رکھو ہمیں ورنہ خان آ جائے گا اور سب کچھ اس کے مطابق چل رہا ہے لیکن عوام نے بلون جو چھوڑنے کی ایک مہم تھی کہ تحریک انویسمنٹ کے ساتھ ادارے یک جیتی اور امران خان کی قید کے خلاف یہ پرامن اعتجاج کا ایک طریقہ نکالا گیا تھا اس میں عوام نے زبردست شمولیت لی ہے یہ ذرا چیک کریں آپ کو مختلف سین دکھاتا ہوں کہ عوام نے اپنے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے اسے کہتے ہیں پرامن جد و جائد کی بہترین مثال جو عوام قائم کر رہی ہیں دیکھیں جب ایک قوم پہ فاشزم نافذ ہوتا ہے مسلط کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظر جتنا ممکن ہو سکتا ہے پرامن انداز میں پیش کریں تو لوگوں نے یہ دیکھیں آپ ذرا جھنڈے دکھا کے جھنڈے ہوا میں چھوڑ کے یہ لوگوں نے بلون تو جھنڈے ہوا میں اڑا کے امران خان سے اظہار یک جہتی کیا یہ آپ دیکھیں فضاء آپ کو بھریوی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ اظہار یک جہتی کر رہے ہیں یہ دیکھیں عورتیں کیا بچے کیا ہر کوئی تیار بیٹھا ہے اس مہم میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو مزید سین دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھیں آپ یہ نوجوانوں نے جھنڈا بلونز کے ساتھ چھوڑا ہے اور یہ سارے بلونز آپ کو فضاء میں اڑتے بھی نظر آنگے اور ایونچولی یہ نیچے بھی آ رہے ہوں گے یہ ذرا فضاء چیک کریں آپ کہ کس طرح سے بلونز ایسے لگتا ہے کہ بسند کا ماحول ہے اور یہ وہ طریقہ ہے تجاج کا جو پاکستانی عوام نے اس فاشزم کے ہوتے ہوئے اپنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ذرا کتنے زیادہ بلونز ہیں فضاء بھریوی ہیں اور یہ میں نے آپ کو صرف چند ویڈیوز دکھائی ہیں ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں عوام نے اس فاشزم کی آگے کیا ہوا ہے آپ ڈٹے رہے تو آپ جیت جائیں گے ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں آمیر فاروق بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں پہلے بندیال نے ہماری تھکائی لگائی ہے اور اب تو اس کا بھی باپ اپنا قاضی آنے والا ہے تو عوام کے ساتھ کیا ہوگا ایک مایوسی چھا جائے گی کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے اگر کوئی ریلیف ملنے کی امید تھی بھی تو وہ ستنہ تاریخ کے بعد ختم ہو جائے گی اور اب محض پیس دن رہ گئے ہیں تو کیا عوام مایوس ہوگے بیٹھ جائے تو میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نمرود اپنی پوری قوت کے ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکتا ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کے بعد اللہ پاک حکم دیتے ہیں آگ کو یا نارکونی بردوں وسلام علیہ عبراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا میرے عبراہیم پر سلامتی کے ساتھ جانتے ہیں یہ کیوں ہوا تھا وہ اللہ کے نبی تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچایا تھا لیکن اس میں ایک فیت کی مثال اور اگزمپل ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ پہ ایمان کس حد تک ہونا چاہیے اس کی دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ فیرون کے لشکر کے آگے آگے بھاگ رہے تھے تو جب آگے ان کا سامنا سمندر سے ہوا تو بنی اسرائیل تو گھبرا گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان کا ایمان تھا کہ ان کا رب انہیں بچائے گا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا آسا پانی میں مارو اور رستہ بن گیا یہ ایمان کی وجہ سے تھا وہ ایمان جو بنی اسرائیل نے فیرون کے سامنے کلمہ حق کہہ کے دکھایا تھا جب فیرون نے کہا تھا کہ میں تمہارے مخالف سمتوں میں تمہارے چانگیں اور تمہارے بازو کار دوں گا یہ ظلم کی وہ مثال تھی جو انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی ہیں لیکن اس کے سامنے بنی اسرائیل نے کھڑے ہو کے کہا تھا آمن تو بربی موسیٰ و حارون وہ موسیٰ اور حارون کے علب پہ اس ظلم اور جبر کے باوجود ایمان لے آئے تھے آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی وقت کا یزید آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کر لو پر نہ تمہیں مار دوں گا تمہارے کاروبار توڑ دوں گا تمہیں گروں سے اٹھا لوں گا تمہارے اوپر کیس بنا دوں گا جھوٹے تم کہیں دور دور بھی نہیں تھا تمہیں نو مئی کے امران خان کے اگواہ کے بعد کے واقعات میں وہاں ڈال دوں گا پنسا دوں گا کنگال کر کے سڑک پہ لے آنگا تمہاری عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ وقت کا یزید کہہ رہا ہے آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے یاد رکھیں کہ ڈٹ جانا نبیوں کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی ڈٹ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈٹ گئے تھے قومِ لوت کی مثال دیکھیں قومِ سمود کی مثال دیکھیں قومِ آد کی مثال دیکھیں ہر قوم جو طاقت میں بہت زیادہ تھی وقت کا نبی ان کے سامنے ڈٹا وہ جی ایک کمال عطا کیا اس ڈٹنے کو نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہوں نے وہ قربانی دی اور مثال قائم کی کہ سنت یہی ہے کہ جبر کے سامنے جھکنا نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں کہ یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اور نوازہ رسول کس طرح دنیا ان کے قربانی کو یاد کرتی ہے اس سے انسپریشن لیتی ہے آج آپ اسی دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں آپ نے نبیوں کی سنت کو چننا ہے یا جس طرح یزید کی بیعت کرنے والے بزدل یا کوفی بان جانا ہے کہ اللہ کی نصرت ضرور آئے گی جس طرح عوام ڈٹی ہوئی ہیں آپ کی یہ پرامن جد و جہدی پاکستان کو بچانے کا باعث بنے گی کریک ڈاؤن میں ابھی مزید اضافہ کرنے کا ان کا پلان ہے مایوسی اس قدر پھیلانے کا پلان ہے کہ عوام کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نہ عمران خان کبھی باہر آ سکے گا نہ عمران خان کی پارٹی الیکشن میں اس سال لے سکے گی نہ کسی کو احتجاج کرنے دیا جائے گا کہ کوئی ریاکشن آئے اور اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوں اور حالات بہتر ہوں اور پھر عدلیہ کی طرف سے بھی تمام امیدیں ختم کرتی جائیں گی ایک طرف عامر فاروق کا دفاع کیا جا رہا ہے بقیدہ پیٹرنٹ چلائے جا رہے ہیں اور پھر اپنے قاضی کے آتے ہی اس کا بھی دفاع شروع ہو جائے گا بندیال کے جاتے ہیں آپ نے بس مایوس نہیں ہونا یہ یاد رکھیے گا آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے تو ہی جیتیں گے جس دن آپ مایوس ہو گئے جس دن ان کا یہ حربہ کمیاب ہو گیا اس دن پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے دیکھیں حل ایک ہے ان سارے مسائل کا اور وہ ہے صاف شفاف الیکشن جس میں کسی پارٹی پہ پابندی نہ لگائی جائے کسی پارٹی کو ریلیوں سے نہ روکا جائے سب لوگوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے یہ واحد حل ہے پاکستان کے مسائل کا دیڑھ سال سے یہی حل تھا تب کر لیتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی اتنی تباہی نہ ہوتی اب بھی یہی حل ہے تین چار سال اور لگا لیں انڈ میں الیکشن ہی کروانے پڑیں گے ورنہ حل نہیں نکلے گا لیکن تین چار سال میں نے کہہ تو دیئے ہیں میرا نکھیال کہ عوام کی پسلی اتنی ہے کہ وہ تین چار سال برداشت کر سکیں گے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگوں کو بھوکا ننگا کر دیا جائے اور وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں تو پھر خونی انقلاب آیا کرتے ہیں میرے خیال میں یہ ساف ساف ملک توڑنے کی سازش ہے جو بھکردار ہیں وہ ملک سے غدداری کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باقب سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ